موسیقی آر ڈی ایک نام ہے کسٹمر سٹیسفیکشن کا آر ڈی کے پاس آئے مینگے کسٹمر اور بارہ مہینے میں اسی ویلیو کو پی کرتے ہوئے اپنے گھر کی جو اس کی نیسیسٹیز کیونکہ آج کے دن میں الیکٹرونکس نیسیسٹیز ہیں تو ان کو پورا کر سکے آر ڈی کا نیٹورک ایک سو چالی سے زائد چہروں میں اور ایک سو ستر برانچز کے ساتھ پورے پاکستان میں اپنی پروڈکٹ اور سرویسز فراہم کر رہا ہے آر ڈی اکسات کے کاروبار میں ایک ایسا ادارہ ہے جس نے شرعی حصولوں کے این مطابق کاروبار کا ایک رول موڈل سیٹ کیا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے مستند علماء کے زیر نگرانی یہ کاروبار شروع کیا گیا اور ہم نہ صرف آسان اکسات بلکہ کیش پر بھی اپنی پروڈکٹ فراہم کرتے ہیں آئیم بیری ہیپی اور بڑا خوش ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم پی پاکستان کی ان چند کمپنیوں میں سے ہیں اور اپنی انڈسٹری میں تو میرا خواہ میں ہم پہلے ہیں جو مایکروسوفٹ ڈائنیمک 365 پہ کمپلیٹلی مووڈ کر چکے ہیں ہماری انٹرنل ریپورٹنگز ہماری ایکسٹرنل ریپورٹنگز کمپلیٹلی ڈیجٹائزڈ ہیں ایزی پیسہ اور جیاز کیش اور ان کے ساتھ ہم نے بات چیٹ چروع کی اور ان میں سے کچھ وینڈرز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں کچھ کے ساتھ نیگویسیشن چل رہی ہے اگین ہمارا کسٹمر ہماری ویجن اور ہمارا خواب یہ ہے کہ وہ ایک گھر پہ بیٹھے جب اس نے کوئی چیز خریب نہیں ہے اپنے موبائل سے سیلیکٹ کرے موبائل سے پیمنٹ کرے اور موبائل سے اس کے گھر چیز پہنچ جائے میرا خیال میں دس is the future of this business and the future of the world also آر ڈی کی ایک ورلڈ کلاس ویب سائٹ بھی اب آن لائن ہو چکی ہے ہمارے جو سب برینڈز ہیں ان کی بھی اگین ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمارا کسٹمر گھر بیٹھے کمپلیٹ سیلیکشن پرائسنگ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ دیکھ سکے اور وہیں پہ اس کی انڈریکشن ہو ہم سے بٹ اگر آپ کو ورلڈ کلاس کمپنی کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے اور پاکستان سے گرو آؤٹ کر کے اور ریجنل کمپنی بننا ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں مجھے اپنی ٹیم پہ بڑی خوشی ہے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اور ای ٹھنک دس از دیو ہے اس کمپنی کے اندر لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے آویلیبل رہا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور ایمپلائیز کی سٹرنٹھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو فیڈرل پروینشیل بائی لاس کے اکارڈنگلی موڈیفکیشن کر کے اور ان کی کمپلائنس کرتے ہوئے آگے کمپنی کو لے کر چلتے رہے ہیں جس میں ہمارے مینلی ہم سوشل سیکیورٹی لیبر لاوز ایو بی آئیز ان ساروں کو ہم اکارڈنگلی کور کرتے رہے ہیں مستفید اسلامی فنینسنگ کے ثرو جو ہے وہ اپنے پرادکٹس کی فنینسنگ بھی کرتے ہیں ایزی منتلی انسٹالمنٹ کی صورت میں جو کہ ہم دیفرنٹ کرتی ہے مارکٹ سے کیونکہ ہمارا کوئی کنونشنل مارک اپ اور اسنا کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں ہم لیٹ پیمنٹ چارجز اور کوئی سروس چارجز کے نام کے اوپر کوئی ایکسٹرا پیسے ریسیب نہیں کرتے جو کیمت جو پروڈکٹ میں انیشیلی ڈیسائید ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی ہی فردر منتلی انسٹالمنٹس بھی لی جاتی ہیں سیل اپریشن ڈپارکمنٹ نے دوہزار اکیس میں برانچس کی دلیوری ایفیجنس کو بہتر بنایا اور اس کو سرینڈرائز کرتے ہوئے کمپنی کی انویسمنٹ کو کم سے کم استعمال کیا اور برانچس کے ڈسپلیز اور ایم بیانز کو بہتر بنایا ان ٹویٹی ٹویٹی ون ایچ ایڈی پارٹمنٹ ہز انیشییٹیو آلوٹ اور اس میں جو بیسیکلی ہم نے کام کیے سب سے پہلے ہم نے فوکس کیا ٹیننگ ڈیویلپنٹ کی اوپر اپنے سٹاف کی سیکنڈ نمبر پہ ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ ایسے ایمپلائی انگیجمنٹ کے انیشیٹیوز لیں جو کہ ہم اپنے سٹاف کو انٹر ڈیپارٹمنٹل کانفلکٹ اور ٹیم بیلڈنگ کے اوپر کام کروا سکیں اس کے بعد ہمارا میجر فوکس تھا ایمپلائی ڈیویلپنٹ کی اوپر ان آر آفیس مور دن پیپٹی پرسنٹ سٹاف اور اگر ہم فیمل جنڈر کی بات کریں تو اس میں ایس آف ٹوڈے جو کہ اچھی اچھی ویلڈ کو انگیش کرنے کے لیے ہم نے جو آفیرز میں پارسپیشن سٹارٹ کر دی ہے پرائیسی ڈیویجن جو ہے ایٹی فائی پرسنٹ شیئر گین کرتی ہے ڈکھتی ہے اپنا آرڈی کی توٹل بزنس کے اندر اور ہم نے اپنے کسٹومرز کے لیے زیرو پرشنٹ کی پرموشن ہم نے بتعریف کروا ہیا اور ہر پرورٹ پہ چاہے ہو لیڈی ہو واشر مشین ہو ریفیجوریٹر ہو اے سی ہو مائکروویب ہو ان تمام کڈگری پہ ہم نے اپنے کسٹومرز کے لیے زیرو پرشنٹ کی پرموشن دی ہے اس کے لیے ہم نے اپنے سیل ٹیم کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے دول انسینٹیف پیکیجز امرا سکیمز انٹرنیشن ٹوڈرز اور ساتھ ہم نے اپنے سیل ٹیم کے لیے انٹینٹیف ٹریننگ پروریم وہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے اپنے رکھیں اور ہر زون بے ہم نے ہر پروریٹ کی ٹوڈنگ اپنے سیل ٹیم کو دی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کسٹومر کے ساتھ انٹریکٹ کرسکے اور اپنے ٹارگٹس کو اچیف کرسکے کافی سارے چیزوں کو ایدا چیلنج لے کے چلے جن میں سے سب سے بڑا چیلنج ہماری ویب سائٹ کا لانچ تھا اس کو ہم نے با خوبی ادا کیا اور الحمدللہ ابھی ہماری ویب سائٹ کسٹومر آرڈر کے لیے رہ دی ہے کسٹومر ریٹیل ایکسپیرینس اس کو انکریز کرنا انہینس کرنا ہمارا ایک پریورٹی ٹاسک اندر رہا اس کے لیے ہم نے کافی سارے مارکٹ وزیٹس بھی دی ہے ہم لوگ کہتے ہیں اسے گیم چینجر رہی وہ ہماری کولیبریشن ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ جس کے اندر ہمارے گورنمنٹ دپارٹمنٹ اور ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ دونوں چیزیں شامل ہیں سنس 2020 جب سے کوویٹ نے مارکٹس کو ہٹ کیا ہے اس کے بعد سے مارکٹنگ میں کانٹنٹ ایک میجر گیم چینجر رہا ہے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی اپنا کانٹنٹ ویڈیو کانٹنٹ کی طرف ہم نے موگ ہونا شروع کر دیا انہوس ٹیم بیلڈ کی ایجنسیز کو لائن کیا اور الحمدللہ آج ہم اسٹیج پہ ہیں کہ ہمارے کانٹنٹ کے اوپر ہماری پوسٹ کے اوپر ہمیں فالو کرنا شروع ہوگے which is again a success last but not the least caring for the future جس کو ہم CSR کیمپین بھی کہیں گے کہ ہم نے اپنے فیوچر میں کس طرح سے چیزوں کو بدلاو لانا ہے ہمارے انوارمنٹ کے اندر کیا چینجز آیا ہے ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کے لیے ہم نے دیفرنٹ ایکٹیوٹیز کی ہیں تو وہ بھی کافی ہماری سکتفل رائیں everything went as per plan دیز ماشاءاللہ a very major name in this industry and a very respectable name in terms of employees in terms of investors in terms of everything